فرنس آج میں آپ کے لئے کیولادہ کپ دودھ سے بننے والی ایک ایسی لا جواب مٹھائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے دیکھتی آپ کا بنانے کا من کرے گا اور یقین مانی ہے اگر آپ نے یہ والی ریسپی ایک بار ٹرائے کینا تو آپ اس مٹھائی کو بار بار بناوگے نہ تو اس میں ہم کوئی ماوہ کا یوز کرنے والے ہیں نہ ہی چاشنی کا بنانا بہت احسان ہے اسے بنانے میں آپ کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگنے والا تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ بہت سوادیسٹ سی ریسپی ہے جو ضرور اچھی لگے گی اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے پھر اس مٹھائی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس مٹھائی کو بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے ایک پین لے لیا اور نہ گیس کا فلم ابھی ہم نے آنی کیا ایسی پین کو رکھا ہوا ہے اس میں ہم آدھا کپ ڈالیں گے دودھ میزرمنٹ کے لئے آپ نے کوئی بھی ایک کپ یا کٹوری سیٹ کرنا ہے سارا ناپ اسی سے لینا ہے تو آدھا کپ ہم نے اس کے لئے دودھ لیا ہے نارملی اوبلا ہوا دودھ ہے یہ اور اب میں اس میں اس سے بھی آدھی ڈال رہی ہوں چینی جیسے آپ نے آدھا کپ دودھ لیا تو اسی برتن سے اس سے بھی ہاف اپنے چینی ڈال لیا ہے چینی ہم نے اس میں پسی ہوئی ڈال لیا ہے اگر آپ کے پاس پسی ہوئی چینی نہیں ہے تو اس کو مکسر گرائنڈر میں چینی کو ایک بار پیس لیجئے گا لیکن اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اس میں پسی ہوئی چینی ایڈ کرنی ہے اور دو چھوٹے چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں ریفائنڈ آئل آپ چاہیں تو اس کی جگہ پہ دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر اس میں ریفائنڈ آئل بھی ڈال سکتے ہیں تو کیول دو چھوٹے چمچ ہم نے اس میں ریفائنڈ آئل ڈالنا اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے ملا دیں گے اب کیونکہ ہم نے اس میں پسی ہوئی چینی ڈال لیا ہے تو بہت ہی جلدی یہ دودھ میں گھول جائے گی تو یہ دیکھیں چینی ہم نے اس میں ہے جو دودھ میں اچھی طرح سے ملا دی ہے اس کے بعد ہم ایک کپ اس میں ڈالیں گے ملک پاوڈر آپ کسی بھی برینڈ کا ملک پاوڈر لے سکتے ہیں بس دھیان اس چیز کا رکھنا دیری وائٹنر اس کے لیے یوز نہیں کرنا جو سکمڈ ملک پاوڈر آتا وہی آپ نے یوز کرنا ہے تو ایک کپ ہم نے اس میں ملک پاوڈر ڈال دیا ملک پاوڈر ڈالنے کے بعد ہم اس کو دودھ میں اچھی طرح سے ملائیں گے آپ نے اس کو ایسی چمچ کی ہلپ سے یا وسکر کی ہلپ سے اچھی طرح سے چلا دے گھٹلیاں بلکل نہیں اس میں آنی چاہیے اور دودھ میں جب ہم اس کو اچھی طرح سے ملا دیں گے تو بعد میں اس میں گھٹلیاں بلکل بھی نہیں پڑے گی تو جیسے جیسے ہم یہ دیکھیں اس کو دودھ میں ملاتے جا رہے ہیں بہت ہی کریمی سا اس کا ایک ٹیکسچر آ جائے گا بینہ ماوہ کے ماوہ سے بھی ٹیسٹ ہیے والی مٹھائیے جو بن کر تیار ہو جاتی ہے تو اب یہ دیکھیں ہم نے جو ملک پاوڈر تھا اس کو بھی دودھ میں اچھی طرح سے ملا دیا اور آپ کو دیکھ کر ہی پتا چل رہا ہوگا کتنا کریمی اس کا ٹیکسچر آ گیا اور آپ نے دھیان اسی چیز کا رکھنا دودھ میں اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا ٹیکسچر آنا چاہیے بلکل اچھی طرح سے ملا دینا اب ہم نے گیس کا فلیم کر دیا اور اس کو جو لو ٹو میڈیم فلیم پہ لگاتر چلاتے ہوئے پکائیں گے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے ملک پاوڈر کی وجہ سے بہت ہی جلدی دودھ جو تھک ہونے لگ جائے گا گاڑا ہونے لگ جائے گا اور یہ پین کے تلے پہ بھی لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو چلانا نہیں چھوڑنا بس ایسی لگاتر چلاتے رہنا بہت ہی جلدی یہ مٹھائی بن جاتی ہے جلدی یہ دودھ پک جاتا ہے تو جیسے جیسے آپ اس کو پکاتے جاؤ گے نا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کا ٹیکسچر بھی چینج ہوتا جائے گا بلکل مابا کی طرح یہ دیکھیں ہونا سٹارٹ ہو گیا اور آپ نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک یہ اکٹھا ہونا شروع نہ ہو جائے اور پین کو چھوڑنا نہ سٹارٹ کر دے تو یہ دیکھیں جیسے جیسے ہم اس کو پکاتے جا رہے ہیں بس مجھے پانچ سے سات منٹ کے قریبی لگے ہیں اور یہ اس فارم میں آنا شروع ہو گیا اور گیس کا فلیم اب ہم نے لو کیا ہوا کیونکہ جب یہ گاڑا ہو جاتا ہے تو بہت جلدی تلے پر لگنا شروع ہو جاتا تو آپ نے گیس کا فلیم لاسٹ میں بلکل کم کر دینا ہے تو ابھی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تو گیس کا فلیم کر دیتے ہیں بند اور یہ ہمارا جو میٹھائی کا مکسچر ہے وہ بن کر تیار ہے تو ابھی ہم اس کو جو ایک لگ پلیٹ میں نکال لیں گے تو ہم نے یہ جو میٹھائی کا مکسچر ہے اس کو ایک لگ پلیٹ میں نکال لیا اور اس کو نہ آپ نے بلکل تھنڈا ہونے دینا چاہے تو آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں یا باہر ہی کھولا چھوڑ دیجئے جب تک یہ بلکل تھنڈا نہیں ہو جاتا اس کے بعد ہی ہم نے اس کی میٹھائی بنانی ہے تو میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں میں نے اس کو 20 سے 25 منٹ کے بعد فریج میں سے نکال لیا اور بلکل اچھی طرح سے ماوہ جو تھنڈا ہو چکا ہے سیٹ ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے مسل لیں گے آپ نے اس کو جیسے آٹا گونتیا بلکل سوفٹ کر لینا ہے اور آپ چاہے تو اس کے پیڑے بنا سکتے ہیں میں اس کا جو ایک رول بنا رہی ہوں تو اس طرح سے ہم نے دیکھی اس کا رول بنا لینا ہے اور مٹھائی کا دیکھیں آپ کو دیکھ کر ہی ٹیکسچر پتہ چل رہا ہوگا کتنی سمود اور کتنی بلکل سوفٹ یہ والا ہمارا جو مٹھائی کا مکشر ہے بن کر تیار ہوئے تو اس طرح سے میں نے اس کا ایک رول بنا لیے اور میں اس کے اوپر دیکھیں لگا رہی ہوں سلور ورک یہ بلکل آپشنل ہے آپ جیسے بھی چاہیں اس کی گارنیشنگ کر سکتے ہیں میں نے یہ تھوڑا سا سلور ورک لیا یا یہ اس کے اوپر لگا دوں گی آپ چاہیں تو بلکل بری کٹ کر کے پستہ اس کا پاوڈر فارم میں اس کو بنا کر وہ بھی اس کے اوپر رول کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں تو سلور ورک لگانے کے بعد ہم نے اس کو فریج میں ہے جو دوبارہ سے دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے جس سے مٹھائی بلکل اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے گی تو یہ میں نے اس کو دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا دس منٹ کے بعد ہم نے نکالا ہے اور میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے دیکھ کر یہ آپ کو پتہ چل رہا ہوں گا جیسے ہم اس کو کٹ کر رہے ہیں کتنا ہیزلی یہ پیسز سارے کٹ ہو رہے ہیں اور کتنی سوفٹ ہماری یہ مٹھائی ہے جو بن کر تیار ہو گئی ہے اسی طرح سے ہم باقی سارے جو اس کے پیسز ہیں وہ بھی کٹ لیں گے تو ہم نے مٹھائی کے باقی سارے پیسز ہیں جو وہ بھی کٹ کر لیے ہیں اور ابھی میں آپ کو توڑ کر اس کا ٹیکچر دکھا دیتی ہوں دیکھ کر آپ کو پتہ چل جائے گا بلکل نرم موہ میں گھل جانے والی ہماری یہ مٹھائی بن کر تیار ہوئی ہے اور میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا باریک کٹا ہوا پیستہ لگا کر اس کی گارنشنگ کر دیا جس سے اس کی لک اور بھی پیاری آگئی ہے تو کبھی بھی گھر پہ مہمان آ جاتے ہیں یا آپ کا کچھ میٹھا کھانے کا من کرتے ہیں اور آپ بینا ماوہ کے ماوہ جیسی مٹھائی بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ والی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا جلدی ہم لوگ ملیں گے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں اپنی فیملی کا دھیان رکھیں